ہائی بہترام بھولی خان صاحب ان کے سہبزادگران اور لحیت واجبول احترام میرے دوستوں اور بھائیوں اور نوجوانوں پی ٹی آئی کی ورکرز پی ٹی آئی کی ٹائگرز سب کو اسلام علیکم بھولی خان صاحب نے بیٹھے ہیں میں نے جب بھی ان سے بات کی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے بیٹی بھی ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں میں نے کبھی بھی ان سے کوئی ذاتی بات ڈسکس نہیں کی میں جب بھی جاتا ہوں آج دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے جب بھی گیا ہوں اسلام روز نے صرف آپ کی بات کی ہے آپ کے علاقے کی بات کی ہے اور ان کی بہربانی ہے کہ انہوں نے ہر دفعہ کبھی بھی مجھے مایوس تو کیا پریشانی بھی نہیں ہونی دی اور تبھی جیسے جان شیر نے کہا شادی کہلوں کی بات انہوں نے کی میں نہیں دورانا چاہتا لیکن وہی علاقہ وہی وگے ہیں جہاں پہ سڑکیں انہوں نے دی وہی وگے ہیں جہاں پہ انہوں نے کارپٹ روڈز دی وہی وگے ہیں جہاں پہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ پہلے ایم پی اے تھے آپ سب کو پتا ہے باخبر لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں بلادبت کے سلسلے میں پورا پاکستان گھومے ہیں ایم پی اے کبھی بجلی نہیں دیتا یہ پہلے ایم پی اے ہیں جن کو چھے یا سات گاؤں کی بجلی ملی وہ بجلی انہوں نے تراغ عیسیٰ خیل یا قبر مشانی یا خودزائی جلال پور میں نہیں دی یہ آپ سب کیلہ میں ہونا چاہیے کہ وہ بجلی یہاں انہوں نے خٹک بیٹ میں اس وقت بھی دی انیس سو ترینوے چورنوے میں اور یہ کبھی یاد بھی نہیں کراتے کہ میں نے یہ سانات اپر کیل لیکن ہمیں تو یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرا شکر ادا کریں میں آپ کو اور دوں گا زیڑی وارنہ کی بجلی کتکی کی بجلی کتکی تھل کی اور محبت خیل کی بجلی اسی طرح ویٹس سپلائیوں پہ آئے تو چاچہ غلاب رسول خان اب وفات ہیں جو اس دنیا سے چلے جائے ان کے بارے میں کچھ کہنا اچھے لوگوں کا شیوہ نہیں ہے لیکن 85 سے 88 تک جو وارٹس سپلائی بنی محبت خیل کی وارٹس سپلائی گھاڑو والے وارڈے میں لگی ہے نو اشار کی گھاڑو والے میں لگی ہے علف خیل کی گھاڑو وارڈے میں لگی ہے چاپری کی گھاڑو وارڈے میں لگی ہے ناصری کی گھاڑو وارڈے میں لگی ہے اسی طرح ملہ خیل تک چلتے جائیں تقریباً سارا کمر مشانی کے علاقے جہاں پہ ہمارے وائٹ سپلائی بنی ہے ابھی ببلی خان سے آتی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے ایڈوں نے وائٹ سپلائی سکیم کت کی والی کدر دی زروردین چاچے کے گھر میں اور لیگن کو پتا چلا کہ یہ تو خٹک بیٹ میں بھی پینے کا پانی ہے دوسری وائٹ سپلائی انہوں نے نواز ممبر ہمارے بیٹھے ہمارے بھائی ہیں ببلی خان نے دی نواز شہر کو اور واقعہ کافی رسک کر کے اپنے جیب سے پیسے لگا کے ایک تو سرکاری پیسے ہوتے ہیں جیب سے پیسے لگا کے وہ وائٹ سپلائی انہوں نے کامیاب کرائی اور اس کے بعد جب پچھلی دفعہ بنے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ چاپری کا پانی چلایا پھر ایک سال بعد ناصری کے پانی میں مسئلہ آیا تو انہوں نے ناصری کا پانی چلایا بھوبت خیل ٹولہ منگلی ڈیڈہ وال تک جائیں تو ہمیں اس پر فخر ہیں کہ ہم اس کے جن کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دن طلعہ خان بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جن کی لوگ عزت کرتے ہیں ووٹ کافی لوگ ہم سے لے چکے لیکن بھائید ببلی خانی ہے جو آج کے دور میں بھی کار میں گھومتے ہیں کوئی لینڈ کریزو انہوں نے نہیں رکھی ہوئی کوئی کوٹھی انہوں نے نہیں بنائی وہی سادھا گھر وہی سادھی زنگی اور کار میں تو آج کل ہاتھ بندہ گھومتا ہے ان کے پاس بھی وہی کار ہی ہے آخری چیز جو زفر بھائی نے اس کے کی ہے تو ببلی خان سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ کتکی اور چاپری یہ ایک ہی گوہ ہیں ہم جنازے میں شادیوں میں ایک دوسرے سے شرکت کرنے جاتے ہیں پھر بیچ میں ہمارا بھائی ہمارا دوست طالعہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے شہید رسول خان مومن خان پھر یہ مستی خیل برادری پھر زفر بلوج کی برادری ہے چاچا نردین خان کو ان کے بیٹے مقبول صاحب بیٹھے ہیں وہ شروع سے ہمارے ساتھ رہے مومت خان صاحب وغیلے سارے تو یہ سڑک اگر ہو جائے تو لوگوں کو بھی سہلت ہو جائے گی سر ہمارے آنے جانے میں سہلت ہو گیا تیسرا یہاں پہ تیس کنال سرکاری رکبہ ہے اس سڑک بننے سے وہ بھی سرکاری کسی بھی کام میں آ سکتا ہے وہ دونوں سہولتے ہیں ہم ایک ٹکٹ میں دو شو کر سکتے ہیں اس کے بعد لمبی چوڑی تقریر میں مزید نہیں کروں گا میں آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں زفر بلوج کا بھی شکریہ لازمی مجھے ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کافی عرصے بعد ایک پلٹ فارم مہیا کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خان صاحب صبح آٹھ سے لے کر شام کے آٹھ تک اتنے مصروف رہتے ہیں کہ جو ساتھی ہمارے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وقت نکالنا بہت مشکل ہے لیکن چاپری ان کو ایک دفعہ پھر کھینچ لائی ببلی خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد